کیا سما ہے راوی میں ریت کا توفان اور اوپر سے آگ برساتا سورج میرے تو پاؤں جال رہے ہیں بھئی یہ دیکھیں پاؤں کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جوتا بھی نہیں پینا تاکہ سورج کی تپش کو محسوس کیا جا سکے یہاں کافی زیادہ گرم ریت ہے ولاگنگ کرنا بھی کون سا ایزی کام ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے یہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ان ویورز کے لیے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس ٹائم بہت تیز ہوا ہے اور ولاگنگ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہاں پر چونکہ صبح صبح بارش بھی ہو رہی تھی اور ابھی یہاں پر کافی تیز ہوا چلنا شروع ہو گی ہے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا پاسیبل ہو سکے آپ کو دکھا سکیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا سین ہیں کیا چل رہا ہے دریائے راوی میں تو وہاں پہ مجھے کچھ ملا ہے تو جلدی سے وہاں تک پہنچتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو کوشش کرتے ہیں وہاں تک جانے کی اور آپ کو دکھانے کی تو وہ سامنے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے ہتیار پکڑنا چاہیے یہ میرے پاس ہونا ضروری ہے جب آپ ایسے رگستانی اور خطرناک دریائوں میں گسے ہوتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں یہ کسی جانور کی ہڈی ہے میرا خیال ہے یہ کھوپڑی ہوگی اس کی تو کمیٹس میں ضرور بتائی گا کہ یہ کس جانور کی کھوپڑی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ بھی انڈیا والوں کی ہی طرف سے یہاں پہ بہکتے آئی ہے پانی کے ساتھ تو انڈیا والے بہت کچھ رہا بھینکتے ہیں یار دریائے راوی میں یہ بہت غلط بات ہے چھوڑیں اس کو یار آگے بڑھتے ہیں کیا ہے یار یہ سب فضول غزب ہے یہاں پہ ہر منظر دلکش ہے دلکش نظاروں سے برپور یہاں پہ دریائے راوی کا ہر نظارہ دل کو لباتا ہے اور اتیار کو مجھے پکڑے رکھنا چاہیے نہیں پھینکنا چاہیے جب ایسے خطرناک لاکھوں میں ہوں تو اتیار آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور شہر کی طرف آپ وہ واپس سلتے ہیں شکرگرد شہر ہے میرا جب انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے تو تحصیل شکرگرد جو زلہ غردازپور ہے یہاں پہ انڈیا کا اس کی تحصیل ہوا کرتا تھا پھر اس کے بعد یہ سیالکوٹ کی تحصیل بنی جب پاکستان اور انڈیا لاغ لاغ ہوئے پھر اس کے بعد اب یہ زلہ ناروال کی تحصیل بن چکی ہے تحصیل شکرگرد یہاں سے اس کا کٹاؤ آپ کو دکھانا چاہوں گا کیا یار شاندار منظر ہے اور جب آپ اتنے گہرے دریا کے کنارے پر رسکی واق کر رہے ہوں تو غزب کے سینہ اور یہ قدرتی مناظر آپ دیکھیں کیا ہے یار یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھیں واہ کیا دلکش ہے میرے اب دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور جا چکے ہیں اور اب مجھے بھی جلدی سے ان تک پہنچنا ہے ہم بالکل کنارے پر چل رہے ہیں پانی بہت گیا رہا ہے یہاں پر لیکن نکامی نے یقین کریں در ختم کر دیا ہے ہمارا ابھی ہم کلاش نہیں کر پائے راوی انڈیا سے پاکستان کے کس گاؤں میں داخل ہوتی ہے لیکن ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہم پھر سے آئیں گے ہر صورت اور ہر قیمت پر یہاں پہ اس کو تلاش کریں گے اس راستے کو جہاں سے انڈیا سے پاکستان میں درے راوی داخل ہوتا ہے اور یہ کافی شاندار مناظر ہیں یہ دیکھیں پیچھے انڈیا آگے پاکستان واہ غزب کے سین ہیں تو واپسی کی جانب بڑھ رہا ہوں میں چونکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے واپس آئیں کیونکہ واپس ہی ضروری ہو چکی ہے یہ کافی سیڈ سیچویشن ہے میرے لئے ہم کام لوٹ رہے ہیں لیکن پھر بھی میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ میں واپس درے راوی سے گھر کی طرف جاؤں اس میں سچ پوچھیں تو مزہ ہی تنا آ رہا ہے اور یہی زندگی کا مزہ ہے آپ کو رسکی لائف کا مزہ لینا ہے تو پھر آپ کو ایسے علاقوں میں آنا ہی پڑتا ہے یہاں پہ بہت کچھ ہے دکھانے کے لئے لیکن نکامی جو مرضی کر لے ہماری حمد نہیں توڑ سکتی ہم ضرور پھر سے آئیں گے تلاش کریں گے ہر اس چیز کو جو آپ کو ہم نے دکھانی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ دلدلی علاقہ ہے اور کیا بتاؤں یہاں پہ دیکھیں دیکھیں خطرہ بے ابھی ٹھالا نہیں یہاں پہ میرے پاؤں اندر کی طرف زمین کی طرف دن سے جا رہے جیسے کوئی چیز مجھے خینچ رہی ہو یہاں پہ دیکھیں آئسہ آئسہ اندر دن سے جا رہا ہوں تو مطلب خطرہ بھی باقی ہے تو بڑی اتیاز سے یہاں پہ مجھے چلنا پڑے گا تو گائیس دریا کی حالت دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا والوں نے شاپر کنڈی بیراج بنا لیا ہے اس لئے اس کا پانی اب دیکھیں بہت کام ہو چکا ہے ورنہ اس دریا کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ آپ کی سوچ تھی لیکن اب اس کی حالت دیکھیں انڈیا والے اپنا حق تو رکھتی ہیں کسی کا حق بھی نہیں چھوڑتے تو یہ تو بھی غلط بات ہے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بات نہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کے شاندر مناظر اپنی سکرین پہ تو گائیس چل محول ہے تھنڈے تھنڈے چول ہیں تو واؤ دل فریب مناظروں سے بڑھا ہوا یہ علاقہ اخلاص پر درہ راوی کے بالکل پاس کیا غزب کے سین ہے یہاں پہ واؤ تو میری ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ریڈی ہو چکی ہے واپس جانے کے لیے تو گائیس نیکس ویلاگ میں ملتے ہیں آپ ضرور بتائیے گا کمیٹس میں کہ آج کا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے تاکہ ہم آپ کو اس سے بھی بہتر ویو دکھا سکیں نیکس ویلاگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ باہ ابھی تو ہم ناکام واپس جا رہے ہیں لیکن کامیابی کے لیے بہت جلد پھر سے آئیں گے دریائے راوی میں بس آپ کا ساتھ چاہیے کیسا لگا تھا آپ کو آگے در یارے مباشر بہت جل کیا یقین کریں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وہ لاکے کی سہر کرائی اس دریا کی جو انڈیا سے پاکستان کی حدود میں جاتا ہوتا ہے کو یہ ہم ہمیشہ جاد رکھیں گے تھانکیو انشاءاللہ نیکس ٹیم کبارہ یہ گفتر آپ کو ٹھیک پی جلیں گے آگے 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 آگے